ایڈیوکیشن سسٹم کو آپ فالو کر رہے ہیں پچھلے بیس سال سے اور جس ایڈیوکیشن کے سسٹم کے سارے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیمیاب ہوں گے اس سسٹم کے ثروب ہنڈیڈ این ون پرسنٹ گرنٹی دیتا ہوں دوستو یہ ایڈیوکیشن سسٹم اس موڈرن دور میں آپ کو کیمیاب ہونا نہیں بلکہ فلاپ ہونا سکھا رہا ہے وہ صرف یہی سکھا رہا ہے کہ آپ کیسے ایک اوبیڈینٹ ورکر بن سکتے ہیں اور آپ کیسے ایک گلام بن سکتے ہیں اپنے بوس کے اور کیسے ایک دکان پہ ایک ہوتل پہ ایک آفیس میں آپ نوکر کی حیثیت سے کام کریں گے آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے یہ سب کچھ پھول رہا ہوں بڑ دوستو آئی پرومیس یو جسٹ گیو می ایک فائف منٹس پانچ منٹ میں آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا فیکٹس اینڈ موڈرن ٹیکنولوجی کے ثروب کہ جس ایڈیوکیشن سسٹم میں آپ فسے وہ صرف آپ کو ایک گلام بن سکتے ہیں آپ نے تین سال سے مسلسل پڑا ہی سٹارٹ کی تیسرا کلاس پاس کیا چوتھا پانچوا چھتا ہتاکہ آپ نے گریریویشن کر لی اب جب آپ کے پاس ڈگری آ جاتی ہے تو آپ انٹریو دینے کے لیے جاتے ہیں انٹریو دیتے دیتے آپ کو کوئی اچھی جوب نہیں ملتی پھر آپ گھر پر آ جاتے ہیں پھر دھیرے دھیرے آپ کا سیلف کانفیڈنس وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ یہ سوچے ہوگے کہ میں قابل نہیں ہوں انٹریو پاس کرنے کے لیے یا جہاں پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کام نہیں مل رہا دوستو آپ نہ جانے کتنے ہی انٹریو دیتے ہو لیکن ہر جگہ آپ کو کسی نہ کسی ریزن کی درو ریجنٹ کیا جاتا ہے لوگ آپ کا مزاگ بناتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا سیلف کانفیڈنس بلکل ہی لو ہو جاتا ہے پھر آخر کار آپ کو ایک جگہ پہ نوکری مل جاتی ہے پھر اس کی سیلری بہت ہی کم ہوتی ہے پھر بھی آپ ایجسٹ کرتے ہیں کہ جب تک دوسری نوکری نہیں ملتی تب تک یہاں پہ میں کام کروں گا اب وہ نوکری آپ کی چل رہی ہے آپ ایک ٹریپ میں فسے ہوئے ہیں آپ کسی کے ہاں نوکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں جتنی بھی سیلری مل رہی ہے ان کا کہنا آپ کو ماننا پڑے گا جب آپ نوکری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہین میں یہ سوال آتا ہے کہ میں ایک گھر خرید لوں پھر اسی نوکری کے دورہ آپ ایک ہوم لون لیتے ہیں ہوم لون لینے کے بعد کچھ دنوں بعد پھر آپ سوچتے ہیں کہ میں گاڑی خرید کر لوں پھر آپ اس گاڑی کے لیے آپ جو ہے نا وہ گاڑی لون ویکرس لون جو ہوتا ہے نا وہ لیتے ہیں اب جو یہ دو دو لون آپ نے لے لیے ہوتے ہیں نوکری پہ جا رہے ہوتے ہیں آپ کے بچے اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں اب آپ کے ذہین میں یہ چیز ہوتی ہے اگر میری جوب چلی گئی تو یہ سسٹم پورا کیسے میں مینج کروں گا ہوم لون دینا ہوتا ہے ویکرس لون دینا ہوتا ہے اور بچوں کی فیس ادا کیسے کروں گا اور گھر کا راشن کیسے کمپلیٹ کروں گا دوستو اس کی کشمہ کشمہ جو ہے نا آپ کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے دوستو اب یہ ایڈیوکیشن سسٹم کیسے بنا اور یہ کیسے کام کرتا ہے آپ کو کیسے ایک مسلسل اوبیڈینڈ نوکر بناتا ہے تو آپ کو میں بتاتا چلو اٹھارویں سینجری کی بات یہ اٹھارویں سینجری میں انڈسٹریل ریولیشن پیک پہ آیا جب بزنس مین اپنے پیک میں انڈسٹریل ریولیشن کو لے کے آئے اب وہاں پہ اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ ریپورٹس کام کرتے اور مشنیں کام کرتی وہاں پہ نائنٹی سے نائنٹی فائیو پرسن مینول کام ہوتا تھا جو لوگ تھے وہی ورکر کام کرتے تھے اب جب یہ کمپنیاں بن گئی تو کمپنیوں میں ورکر کی بہت ہی کمی محسوس ہونے لگی اس کی وجوات یہ ہے کہ اس ٹائم میں جو بھی لوگ تھے وہ اپنے ایگری کلچر سے اپنا گھر بار چلاتے تھے اور اپنا چھوٹا مڑا بزنس کر کے جو ہے نا وہ اپنا گھر بار چلاتے تھے اب بزنس میں نے یہ سوچا کہ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جس میں ان سب لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹریپ کیا جائے ایک اوبیڈینٹ ورکر بنایا جائے اب انسان کی یہ سائیکی ہوتی ہے کہ اس کو جب تک آپ لالچ نہیں دوگے تب تک وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا تو ان لوگوں نے ایک سسٹم بنایا اب ایڈیوکیشن سسٹم میں کیا تھا کہ جو چھوٹے بچے ہیں جب وہ جو تین سال کے دو سال کے چھوٹے بچے ہیں وہ خود سوچ نہیں پا رہے ان کا ذہن خود ابھی تک کچھ نہیں سوچ رہا ان کو ٹریپ کیا جائے ڈاریک کیونکہ ان کا ذہن آپ اپنے کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے حساب سے جس طریقے سے ان کو چالانا چاہے اب ایڈیوکیشن سسٹم بنا دیا گیا اٹھارمی سینچری میں جب اٹھارمی سینچری میں یہ ایڈیوکیشن سسٹم بنا تو دوستو جو چھوٹے چھوٹے بچوں تھے ان کو پڑھایا جاتا تھا اب پڑھایا جاتا تھا اور ان کو یہ لالت دی جاتی تھی کہ آپ پڑھو گے تو آپ کل کو اچھی جو پاؤ گے اچھے ورکر بنو گے تو مسلسل ایسے چھوٹے بچوں کے ذہن میں ایک کلاس پاس کیا تو کلاس میں بھی ٹیچرز ہوتے ہیں کلاس میں بھی جو ہے نا ایک پرنسپل ہوتا ہے ان کو گلامی کی زندگی سکھاتا ہے کلاس میں چھوٹے بچوں کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے ٹیچر کے سامنے نہیں بولنا آپ نے یہ کام نہیں کرنا یہ کام نہیں کرنا اس کام کو کرنا ہے اس کام کو نہیں کرنا بچوں کو بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے فالو کرنا ہے جو آپ کو سپیریئر کہہ رہا ہے ایسے ہی ایڈیوکیشن سسٹم چلتا آ رہا ہے دوستو اٹھارویں سنجری سے